بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم وراست کے بارے میں دو سوالات ہیں پہلا سوال یہ کہ ایک شخص فوت ہوتا ہے اس کی اولاد نہیں ہے اس کی بیوہ نہیں ہے اس کے والدین نہیں ہے اس کے بین بھائیوں میں سے بھی دو بھائی پہلے فوت ہو چکی ہیں ایک بین پہلے فوت ہو چکی ہے اور صرف ایک بین اس وقت موجود ہے تو پروپٹی کیسے تقسیم ہوگی جو فوت شدہ بین بھائی ہیں ان کی آگے اولاد موجود ہیں یعنی بانجے بانجیاں بطیجے بطیجیاں یہ موجود ہیں تو وارثان میں اس وقت کون شامل ہوگا ایک تو بین شامل ہوگی سسٹر جو ہے وہ آدھا شیر لے گی ایک بٹا دو پروپٹی وہ سسٹر کی طرف چلی جائے گی باقی رہ جائے گی ایک بٹا دو اب یہ کہ اس کی طرف جانی ہے یہ بانجا بانجی بطیجے بطیجی ان کو اب دیکھنا ہے تو جب ان میں دیکھیں تو اس میں صرف جو بطیجے ہیں وہ وارث بنتے ہیں باقی کی آدھی پروپٹی بطیجوں میں تقسیم ہو جائے گی وہ اگر ایک ہے تو ایک کو مل جائے گی اگر زیادہ بطیجی ہیں تو ہر ایک میں بحصہ برابر تقسیم ہو جائے گی نہ ہی بطیجیوں کو ملے گی نہ ہی بانجیوں کو ملے گی یہ تینوں رشتے محروم ہو جائیں گے جو دوسرا سوال ہے وہ بھی اس سے ملتا جلتا ہے اس میں یہ ہے کہ ایک شخص فوت ہو رہا ہے اس کی آگے صرف ایک بیٹی موجود ہے اور اس کے بطیجے موجود ہیں اب اس صورت میں پہلے جو بہن کو آدھا حصہ گیا تھا وہی رول یہاں اپلائے ہوگا جو بیٹی ہے اس کو بھی آدھا حصہ ملے گا ایک بٹا دو جائداد بیٹی کی طرف چلی جائے گی جو باقی بچ رہے ایک بٹا دو وہ تقسیم ہو جائے گا بطیجوں میں اگین اگر اکیلہ ہے تو سارا اسکور اگر زیادہ ہے تو ایک بٹا دو ان تمام میں بحصہ برابر تقسیم ہوگا بطیجے قریب کے ہوتے ہیں اس لیے یہ وارث منتے ہیں اگر دور کے کوئی رشتیں ہوں چچا کزن وغیرہ تو وہ پھر محروم ہو جاتے ہیں اسی طرح جو بانجے یا بانجیاں یا بتیجیاں یہ وارثان کی جو کٹیگریز ہیں جس میں شیررز ریزی ڈیوریز اور ڈسٹنٹ کنڈر یہ تیسری کٹیگری میں آتے ہیں اس وجہ سے یہ محروم ہوتے ہیں اور جو بتیجہ ہے وہ ریزی ڈیوری یعنی دوسری کٹیگری میں آتا ہے اس لیے اس کو فوقیت ملتی ہے وہ وراست میں حصہ لیتا ہے جبکہ بانجے بانجی اور بتیجی یہ محروم رہ جاتی ہیں